بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں حلوہ پوری وچانہ اور آلو جو کہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت ہی سمپل سے ریسپی ہے تو ویڈیو بلکل اینڈ تک دیکھئے گئے اس کپ کے بغیر اس کے آلو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی چٹ پٹے سے ہوتے ہیں تو ویڈیو بلکل اینڈ تک دیکھئے گئے تو چلیہیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہلوہ پوری تو یہاں پہ سب سے پہلے میں پوری ہوگا آٹا بھون دوں گی جس کے لئے میں یہاں پہ use کروں گی تین کپ میدہ اس طریقے سے میں تین کپ میدہ لے لوں گی ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو کپ آٹا جو آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ ہم دو کپ ایٹ کر دیں گے اس میں اس سے کیا ہوگا وہ بہت سی سوفٹ جو ہے بہت ہی سوفٹ میدے سے کیا ہوگا وہ بہت کرسپی بنیں گی ہمسکمل سے پہلے ساپ پہلے ساپتے ہیں ہمچ کرو ساپ پھریں کریں گے اچھے ساتھ ہمکس کرنے کے لئے اس کو مکس کریں گے آجھے ساپ رکھوں گے ہم مکس کریں گے ہیں ہمکس کریں گے یہ دیکھیں مل işte میری خانج کرنے کے لئے پر ہمپ پیانی car راث کریں گے Gothic سوفٹ سی ڈو بنا کے ریڈی کرلیں گے سوفٹ آٹا گھننا ہے ہم نے تاکہ ہماری پوریاں اچھی سے ریڈی ہو جائیں تو یہ دیکھیں ہمیں ایک سوفٹ سا ڈو بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ریسٹ کے لیے یعنی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں جب تک ہم چھولے آلو اور ہلو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آلو ریڈی کر لیں گے تو آلو ریڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ فرائی پان لے لیں گے اس میں آٹ کریں گے ہو آپ کپ آئل ہاپ کپ آئل آٹ کر دی ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے 2 ٹبل سپون کلانجی کلانجی کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا تو یہاں پہ 3 نٹ ہو چکے ہماری کلانجی بہت ہی اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل آلو میں نے بوائل کر لیا تھے پہلے سے ہی اور آلو کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے آلو کی بنائی کریں گے اس کے ساتھ دو سے تین نٹ تک یہاں پہ تین نٹ ہو چکے ہیں آلو بہت ہی اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے یعنی مسارялаolیں اس کو قوش مکس کرے Programm مکش کریں گے بتگیش آہان وعنڈ موسیق کریں گے آلو ت cheating بنائی嫡 اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس چمچ سے ہم نے آلو کو اچھے سا میش کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے آلو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی گریے بھی بن جائے گی اور یہ بہت ہی تیسٹی ہوتے ہیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے آلو کو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہوں گے بہت ہی مزی کے آلو ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سائٹ میں کر لیتا ہے اور جانے میں آنائے سٹارٹ کر دیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ لیں گے half cup oil ساتھ یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادت میڈیوم 사یز کی پیاسلی تھیں میں اس کو اس طریقے سے چوب کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے تھوڑے سی لستان ادھرہ کے طریقے سے ٹوٹ لیا تھے تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھلی کیسے فرائی کر ریگے جب تک یہ ہلکل کیسے گولڈن براؤن ہو جائے ہم اس کو فرائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھلی کیسے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیں گے پانچ ادھر ٹیماتر میں نے میڈیم سائز کے کردکش کر لیے تھے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ٹیماتر اس میں ایڈ کر دیا ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسیز یعنی مسالے جو کچھ اس طریقے سے ہیں نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون ہلتی پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ سابت 1 ٹی سپون اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے چینے میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیے تھے اور ہم چینوں کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی میں نے ایڈ کر دیا اس کو دو سے تین میرے تک پکائیں گے یہاں پہ تین لٹ ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے یہ پک چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا اس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے پانچ سے دت ہری میرے چیٹ کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا کٹا ہوا ایڈ کریں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے چھولے بھی ہمارے بلکل رڈی ہو چکے ہیں اب ہم ہلوہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک کپ بھر کے گھی لے لیں گے یہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہی ہے ہم نے جو ہے ہلوے کے لئے زیادہ گھی چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے گھی ایڈ کر دیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سی الائچی ایڈ کر دیتی اور الائچی کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اب میں نے ٹو کپ میں نے اس میں سوڈی ایڈ کر دیا گھی کے ساتھ سوڈی کو اچھ طریقے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے بھون دیا ہے اب ہم اس میں فوٹ کلر ایڈ کریں گے یعنی زردے کا رنگ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھ طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پوریا بنانے کے لئے میں نے اتنے سارے پیڑے بنا کے رکھ لیا ہے اور پیلنے کی ویڈیو میں شوٹ نہیں ہو سکی تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے تو ہم نے فرائے ایسے کرنا ہے کہ اس کو پتیلے میں ڈالنا ہے تیز گرم آئل میں ڈالیں گے تاکہ ہماری پوریاں اچھی طریقے سے پھولیں اور اس کو آئل میں ڈپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں پوریاں اس طریقے سے پھول جائیں گی کتنی مزیدار لگ رہی ہے امید کر کیوں کہ آپ لوگوں بھی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومن باکس میں ضرور بتائے گا کہ میرے حلوہ پوری کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے چلتے ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ